السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہوتل دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ فائی سٹار ہوتل ہے اور حرم کے بالکل سامنے کی ہوتل ہے اور یہ کون سے ایریا میں ہیں آپ کو ساری جانکاری دوں گا تو آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے اور انشاءاللہ آپ کو جیاد روڈ کی طرف کا بھی ہوتل سب دکھاؤں گا اور ایک ہوتل میں نے دکھا ہوں جو میرے حساب سے رمضان میں بھی وہ ہوتل سستی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی بھی جانکاری لوبی ہے اور یہاں پہ لوبی کے اندر جو ہے استقوال کے اندر جو ہے یہاں پہ کافی شاپ بھی ہے اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو ہوتل بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ ہے اور یہاں پہ جب آجی آتے تو اسی جگہ پہ روپتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لک ہے یہ ہوتل کا اور بالکل حرم کے سامنے ہے اور یہ ہوتل جو ہے شہدہ ہوتل ایک 5 سٹار ہوتل اور ہے اس کے پہلے یہ ہوتل ہے حرم کے اس کے بعد شہدہ ہوتل آتا تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہرم بلکل سامنے آپ کو نظر آئے گا اور یہاں سے آپ نظر دوائیں گے تو آپ کو حرم کا گھومت بھی نظر آتا ہے بلکل سامنے یہ ہوتل ہے اور ماشاءاللہ اس کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہوتل دیکھ سکتے ہیں یہ ریانہельзяد ہوتل ہے اور لیاف ہوتل ہے اس کے باجو میں اس کے بالکل سامنے یہاں سے راستہ گیا ہوا ہے اس کے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو مکہ ہوتل کر کے ہیں اور یہ جم جم کلوک ٹاور جو بلتے ہیں یہ سامنے پڑتا ہے اور یہاں سے انٹر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ریانہ جیاد ہوتل اور یہ راستہ ہم لوگ دوسری سیٹ جا رہے ہیں آپ کو وہاں کے بھی ہوتل دکھاتا ہوں کہ کون کون سی ہوتل ہے آپ لوگ آئے ہوں گے سعودی عرب تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا وہ ہوتل دیکھ کے تو انشاءاللہ ہوتل کا نام بھی دکھاؤں گا اور آپ کو ایریا بائی ایریا بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے اور ریانہ جیاد ہوتل جو ہے آپ کو بہت خوبصورت ہوتل ہے فائی اسٹار ہوتل ہے اور بالکل حرم کے سامنے ہی ہے تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جیاد کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرنگ ہیں یہاں سے اندر جا کے نکلیں گے اور یہ ہم جیاد روڈ پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھ رہے جو یہ بلڈنگ نہیں ہے یہ حرم کا جو ہے پارکنگ ہے اور یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ جیاد روڈ پہ ہم آ چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سی اسی ہوتل نظر آئے گے لیکن اس طرف کا ہوتل جو ہے آپ کو رمضان میں بہت مشکل ہے ملنا کیونکہ ہر ہوتل میں میں چیک کیا ہوں تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک رمضان سے دس رمضان تک ہماری ہوتل فل ہے اور دس سے بیس تک فل ہے آپ جو چاہیں گے کہ دو چار دن کا روم لے لوں رمضان میں تو آپ کو جیاد کی طرف آپ کو ہوتل نہیں ملے گی کیونکہ ہر گروہ بالے دس دن کے بیس دن کے بھوگنگ کر چکے ہیں کیونکہ دو سے تین دن کے لیے دو سے تین نائٹ کے لیے آپ کو روم نہیں ملے گا آپ کو لینا ہوگا تو یا تو دس دن کا لے یا بیس دن کا لے یا ایک مہینہ کے لے ملب ایک رمضان سے دس رمضان تک لے سکتے ہیں بیس رمضان سے تیس رمضان تک لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ملے گا آپ جو چاہیں گے دو سے تین دن کے لیے آپ کو روم کہیں نہیں ملے گا جیاد روڈ پہ یہ آپ لوگ سمجھ لیں بہت لوگ کومنٹ کرتے ہیں بھائی تین دن کے لیے چاہیے چار دن کے لیے چاہیے تو آپ کو ایسا روم نہیں ملے گا اور ملے گا بھی تو کافی مہنگا ملے گا تو یہ چیز اب دھیان میں رکھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہوتل ہے اور یہ ہوتل کا پہلے بھی میں آپ کو ریوو کر کے دکھایا ہوں اس طرح بھی میں پتا کیا ہوں تو ایک رمجان سے دس رمجان سے تک اور دس رمجان سے بیس رمجان تک بیس رمجان سے تیس رمجان تک اس طریقے کا ہوتل والے بوکنگ دے رہے ہیں دو چار دن کے لیے نہیں دے رہے تھے اس کے سامنے آپ کو دیکھنے کو آ رہا ہوا سامنے لولو ہوتل ہے یہ فلال ابھی ہوتل بند ہے اس کا کام چل رہا ہے کیونکہ انڈین گروپ یہاں بھی رکھتے تھے لولو کے سامنے لولو ہوتل میں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی لوگ آئے ہیں ان کا جو بائک سب رکھا ہوا ہے کچھ لوگ جانے والے بھی ہیں تو اس روڈ پہ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے رش ملے گا اور یہ دیکھیں پارکنگ ہے ہوتل کے اندر تو اس طرف کافی ہوتلیں ہیں لیکن ساری ہوتلیں کا حساب کتاب وہی میں کو نظر آ رہا ہے رمضان میں یہ دیکھ سکتے ہیں لولو سامنے کی ہوتل لولو ہے اس کا کام چل رہا ہے اس طرف بھی آپ جائیں گے تو آپ کو روم مل جائے گا ملہب دیکھا جائے تو کافی دور نہیں ہے نزدیکی ہے لولو کے ساتھ بہت سی ایسی ہوتل ہے جو آپ کو مل جائے گی اور حرم کے نزدیک جو ہوتل دیکھیں گے تو آپ کو کافی مہنگی ملے گی ایک نائٹ کا جو ہے قریب قریب بارہ سو تیروس ریال ایسے سے بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے روم ہے اور آپ کو یہاں کا دور ڈائننگ دکھا دیا ہوں یہ ریانہ جیاد کا ڈائننگ ہے اور ما شاء اللہ یہاں پہ کھانے کا سسٹم بنا ہوا رہتا ہے یہ کیونکہ فائی سٹار ہوتل ہے اور ہوتل سرویس بھی ہے اور اس میں کچھ گروپ بالے بھی آتے ہیں جو پرائیویٹ گروپ بالے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کھانا لگاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھانے کا شخصن ہے ابھی فیلال یہاں پہ ناشتہ کا ٹائم تھا ناشتہ اٹھ چکا ہے اور یہ بوفی سسٹم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بوفیہ لگا ہوا ہے اسی میں کھانا لاکے ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو چاہے کھائے جتنا چاہے لے کے کھا سکتے ہیں سلف سرویس ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ ہوتل میں یہ سہولت ملے گی فائسٹار ہوتل ہے اور حرم کے بالکل سامنے کی ہوتل ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی لوگ آ رہے ہیں اور یہ ریشپشن ہے یہاں پہ گارڈ بھی رہتے ہیں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے مکاریم ہوتل یہ جیاد یہ ہوتل بھی سامنے اس میں بھی انڈین گروپ رہتے ہیں لیکن ابھی فیلال ہر ہوتل میں انڈونیشی لوگ زیادہ ہے ملیشی لوگ ہے اس لئے ہوتل کا ریٹ بھی زیادہ ہے اور رمضان میں تو ہر رمضان میں کافی مہنگی رہتی ہے ہوتل تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سامنے آپ کو لا کے دکھا رہا ہوں یہ جیاد اے سوری ریانہ جیاد ہوتل ہے اس کے سامنے کا یہ راستہ ہے اور ہم یہاں سے گئے تھے اس کے پہلے آپ کو دکھایا ہوں کہ میں جیاد روت کا دکھایا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے ہیں آپ کو کئی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتل سے نکلیں گے اور بالکل روڈ سامنے گیا ہے اسی روڈ پہ آپ کو جو ہے دارال ایمان ہوتل ملے گا صفا ہوتل ملے گا اور جم جم ٹاور ملے گا یہ ساری ہوتل اسی لائن میں ہیں تو یہاں سے آپ جا کے ڈائریک حرم میں جا سکتے ہیں اور بالکل آسان ہے ماشاءاللہ اس کا ریسپسن بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے کافی شاپ ہے کافی بھی ملتی ہے یہاں پہ آپ پرچس کر کے پی سکتے ہیں چائے وغیرہ ناشتے گا بھی آئٹم رہتا ہے تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت ہوتل ہے لیکن اس کا پرائز جو ہے کافی مہنگا ہے ابھی کے ٹائم میں جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں آج یہ یہاں پہ 31 تاریخ ہے ساری 30 تاریخ ہے آج کا ریٹ جو ہے اس کا 630 ریال ہے آج کا جو ہے 630 ریال کا ریٹ ہے اور رمضان میں پتہ نہیں کتنا ہوگا تو یہ ہوتل دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس ہوتل میں آپ آئیں گے تو کبھی بھی آئیں گے تو آپ کو ہمیشہ پبلک نظر آئے گی فل نظر آئے گی ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کافی رش ہوتا ہے یہ ہوتل میں اور کیونکہ یہ ہوتل ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور حرم کے بلکل سامنے ہیں اس لئے پبلک یہاں پہ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک سامنے لیاف ہوتل بھی ہے اس کے بغل میں اور ریانہ جیاز سے لیاف زیادہ مہنگا ہے تو آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی تو کومنٹ کر کے بتائیں اور آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو بناوں گا تو عمرے کے حوالے سے بناوں گا جو لوگ مدینہ سے عمرہ کرنے آتے ہیں ان کو ایک نصیحت ہے میری ان کو میں بتانے والا ہوں کہ جو لوگ مدینہ سے عمرہ کرنے آتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی معلومات ملے گی اور کوئی بھی آپ لوگ کا کوئی معلومات چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا آپ لوگ جو ہے ویڈیو پر ملے رہے چینل کو سسکرائب کر لیا کرے تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ لوگوں معلومات ملتی رہے گی مکہ اور مدینہ کی کیونکہ الحمدللہ مکہ مدینہ میں ہی میرا آنا جانا ہوتا ہے اور کام ہے اس سنسلے میں آپ کو جو بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میری ایک اور آئے گی جو مکہ اور مدینہ میں شاپنگ کا بہت لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بتاؤ مارکٹ سستی کہاں پہ ہے تو اس پہ بھی میں ویڈیو انشاءاللہ بہت جل دالوں گا کہ کون سی جگہ پہ آپ مارکٹ کریں گے تو آپ کو سستی بھی پڑے گے اور اچھی بھی رہے گی تو آپ لوگ جرور بتائے کریں گے کس طریقے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں کیسی ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ میں ویڈیو منا دوں گا کیونکہ آپ لوگ ہماری چینل کو سسکرائب اور لائک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ معلومات ہمارا دینا فرج ہے اور معلومات دوں گا انشاءاللہ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ملیے ویڈیو میں اللہ حافظ